اسی لئے بخیل کا چہرہ سب کچھ ہوتے ہوئے اترا ہوا نظر آئے گا اور سخی کا چہرہ ہمیشہ حشاش و بچاش نظر آئے تو دینے میں اللہ نے خوشی رکھی ہے لینے میں نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لئے ہمیں بھی کہا گیا جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور حضور سے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مانگے تو انہیں جھڑ کو نہیں انہیں منع مت کرو اللہ نے جن رشتوں کو بنایا ہے ان رشتوں میں سکون تلاش کرنے کی بجائے ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں لوگ شادی شدہ ہیں بیوی ہیں کسی اور میں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں رشتہ دار ہیں ان کی بجائے کہیں اور سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں بھائی اہن سب مل کر کے بیٹھیں اور اس کے بعد گفتگو کریں اس کی بجائے دوستوں کے ساتھ رات کو تین بجے تک چار بجے تک بیٹھ کر وہاں سکون تلاش کرنے جا رہے ہیں ہوا یہ کہ ہم نے اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے اندر سکون رکھا تھا اس کی بجائے ہم دوسرے انگل سے اپنے اعتبار سے سکون تلاش کرنے کے لیے نکلے خوشی حاصل کرنے کے لیے نکلے نتیجتاً سب کچھ ہوتے بھی آج ہمارے پاس خوشی نہیں ہے اٹمنان نہیں اب آپ دیکھیں کسی انسان سے آپ کہہ دیں آپ بہت اچھے لگتے ہیں بہت سمارٹ لگ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گا اب وہ اندر سے بیچارے کی پوزیشن کیا ہے کتنے غموں کے اندر گرفتار وہ وہی جانتا ہے لیکن آپ کے اتنے کہنے پر تھوڑی دیر کے لیے اسے خوشی محسوس ہوگی اور کسی سے آپ کہہ دیں کہ یار کیا بات ہے تمہارا چہرہ بجا بجا سا نظر آ رہا ہے سب ٹھیک تو ہے تو دیکھیں اس کے چہرے پر اداسی چھا جائے گی آپ دیکھتے جائیں انسان اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کے کہنے پر خوش ہو رہا ہے اپنی خوشی انسانوں کے کہنے پر دیکھیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں ایک میجر غلطی یہ ہے کہ انسان نے اپنی خوشی کو دوسروں پر ڈیپینڈ کر دیا ہے مثال کے طور پر یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ایک آئینے کے سامنے اچھی طرح سے یہ میری بہنیں اس کو سمجھیں خاص طور پر ایک عورت کسی شادی کے فنکشن میں جانے سے پہلے ڈریس سیٹ کرتی ہے کون سے کپڑے پہنوں کون سے مجھے اچھے لگیں گے اچھے کپڑے نکالتی ہے سب سیلیکٹ کرتی ہے میچنگ کی چوڑیاں سیلیکٹ کرتی ہے سب کچھ سیلیکٹ کر کے تیار ہو کر آئینے کے سامنے آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں بہت اچھی لگتی ہوں وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی اس کے بعد نکلی شادی میں جیسے ہی فنکشن میں پہنچی اور کسی سیلی نے کہتے ہیں کیا پہن کر تم آئی ہو وہیں اس کا مڑ چوپٹ ارے جب آپ مطمئن ہو تو اپنی خوشی کو کسی پر ڈیپینڈ کیوں کرتے ہو آپ خوش ہیں بس خوشیں ختم ہو گئی بات بات جب سے انسانوں نے اپنی خوشی کو کسی اور پر ڈیپینڈ کر دیا خوش نہیں ہے اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں خوشی کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں سے اپنی خوشی کے سلسلے میں سوچنا چھوڑ دیں آپ صرف یہ سوچیں جو میں ہوں وہ میں ہوں اس حال میں جو مجھے قبول کرے سبحان اللہ نہیں قبول کرتا مجھے کوئی ضرورت نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت سارے لوگ خوشی سے محروم کیوں ہوتے ہیں وہی دوسروں کی وجہ سے پیسہ ہے نہیں کیپیسٹی ہے نہیں لیکن دوسروں کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس سے کرز اس سے کرز ہد تو یہ ہے کہ میں اس پر کوئی تفصیلی گفتگو کرنا نہیں چاہتا دنیا میں اس وقت جتنا بھی آپ دیکھیں انسان دنیا ہی کو خوش کرنے اور دنیا کے سامنے بہتر بننے کی پوزیشن میں لگا ہوا ہے اپنی کیپیسٹی کچھ بھی ہو وہ اپنی کیپیسٹی کا جائزہ نہیں لیتا وہ صرف انسان کو کیسا لگے گا اس کی فکر میں لگا ہے آپ نے ہم نے اگر خوش ہونا ہے تو پہلے اس ذہن کو اس طریقے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس سے مطمئن رہیں جو کچھ ہے اپنے پاس اس سے مطمئن رہیں اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جتنا اپنی قسمت میں ہماری قسمت نے اس نے لکھا تو اس نے ہمارا ہے وہی ہمارا ہے آپ ہمیشہ مطمئن رہیں گے اللہ کے فیصلی پر راضی رہیں جو اپنے پاس اس سے مطمئن رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جیسے ہیں ویسا خود کو سمجھیں یہ بہت اہم بات ارس کر رہا ہوں جیسا ہیں جیسے ہیں ہم ہم انپڑھ ہیں تو انپڑھ سمجھیں بہت پڑھا لکھا نہ سمجھیں ہم غریب ہیں تو غریب سمجھیں کہ واقعی ہم غریب ہیں یہ نہیں کہ ہم غریب ہیں اور خود کو سمجھیں بہت دوشی آرہے ہیں بہت اقل من نہیں ہے تو کہیں ہم اقل من نہیں ہیں سمجھیں اس کو پرابلم سب سے بڑا یہ کہ ہوتے کچھ ہیں اور سمجھتے کچھ ہیں اور اس میں پھر ٹھوکر کھا جاتے ہیں تو جو ہیں ویسا خود کو سمجھیں اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو ایسا سمجھ بھی لیا اور اس طرح سے اپنی زندگی آپ گزار بھی رہے ہیں اور آرٹیفیشل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی بجائے نیچرل چیزوں سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش انشاءاللہ اچھی طریقے سے داقل ہو جائے گی ایک اور بات میں بتاؤں ایک غلط تصور انسان کے ذہن کے اندر خوشی کے سلسلے میں اور وہ تصور کیا ہے لینے سے خوشی ملتی ہے جب کی حقیقت یہ ہے کہ دینے سے خوشی ملتی ہے دینے سے پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے آپ تو اللہ عز و جل نے اپنی خوشی کا اظہار جس چیز پر فرمایا ہے ردیت لکم الاسلام دینا تم کو اسلام دے کر میں خوش ہو گیا دینے پر خوش اور جس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بس جاتی ہے کہ اسے دینے میں خوشی ہوتی ہے اور اس کا میزاج اس طریقے کا بن جاتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو اپسیٹ نظر نہیں آئے گا ہمیشہ خوش و خرم نظر آئے گا اسی لئے بخیل کا چہرہ سب کچھ ہوتے بے اترا ہوا نظر آئے گا اور سخی کا چہرہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی لئے ہمیں بھی کہا گیا جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور حضور سے فرمایا گیا کہ تم سے کوئی مانگے تو انہیں جھڑکو نہیں انہیں منع مت کرو دینے میں بہت خوشی اور استاذ زمن کیا خوب کہتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو یعنی دنیا میں منگتا دعا دیتا ہے کہ اے دینے والے تیرا بھلا ہو لیکن میرے حضور کی شان یہ ہے کہ بھیک بھی دیتے ہیں اور مانگنے والے کو دعا بھی عطا فرماتے تو دینے سے انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے اس لئے دنیا میں جتنے بھی سقی ہیں دینے والے ہیں اللہ تعالی ان کو خوشیوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اب دینے کی بھی دو قسمیں ہیں ایک دنیا کو اور ایک دینا صرف اس لئے کہ لینے والے کی پریشانی دور ہو جائے اور دو آئیں دیں تو جس دینے کے اندر ہماری کوئی غرض نہ ہو اس دینے سے خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو میں قرآن شریف سے سمجھاؤں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر مانگنے والے آئے اللہ کے نام پر انہوں نے مانگا پہلے دن یتیم پیراسیر پھر مسافر مسکین جو بھی آ کر کے مانگے انہوں نے سب کو دیا لیکن دینے کے بعد لینے والوں نے جب شکریہ آدھا کیا تو بے غرضی کا انہوں نے اعلان کیا کہ میں تم سے نہ شکریہ کے مند ہوں اور نہ تم سے کسی بدلے کی میں نے تو یہ صرف اس لیے دیا تاکہ میرا مولا راضی ہو جائے اس لیے آپ دیکھیں اولیاء اکرام علیہ مردوان کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ دینے والے ہی ملیں گے قرآن نے ان کی تعریف کی جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اللہ کے نام پر لٹاتے اور پھر لٹانے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے اب دیفینیشن سمجھے اللہ کے ولی کی قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آجائے یعنی وہ ہوتے بظاہر چٹائی پر بیٹھنے والے ٹوٹی وی جھوپڑی میں رہنے والے لیکن ان کے چہرے پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ دیکھو تو خدا یاد آجائے اور ان کے دینے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلاتے حوالے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر سکون ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں اس لئے کہ ان کی دینے کی عادت ہوتی ہے ایک بڑی پیاری بات انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے ارز کروں گا آپ میں سے بہت سارے صاحب علمی ماشاءاللہ بلبلے باقی مدینہ اور دیگر علماء بھی اور تشریف فرمائے پڑھے لکھی دینے کی عادت بنتی چلی جاتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ دے کر سکون ملتا ہے اس کو سمجھاؤں اس کو سمجھاؤں اللہ اکبر شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جام شہادت نوش فرمایا لفظ جام استعمال کیا جاتا جام شہادت یعنی پہلے تھوڑا تھوڑا وہ دیا کرتے تھے انہیں خوشی ملتی تھی پھر انہوں نے اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو تو کہیں کہ مولا جو مزہ دیکھیں خوشی جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں پیر کٹانے میں نہیں دو روپیہ دینے چار روپیہ دینے میں نہیں تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تب وہ ہمیں رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لئے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرمنٹ نہیں اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرمنٹ ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا جو اللہ کے پاس وہ باقی رہنے والا ہے میں ایک لیکچر سن رہا تھا مکہ مکرمہ جاتے وہ ایک سکولر کا بڑی پیاری بات کوئی عالم تو نہیں توجہ چاہوں گا آدمی کی سوچ آپ کی ہماری سوچ دیں گے تو کم ہوگا دیں گے تو کم ہوگا حال یہ سوچ نہیں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی رشتے دار یا کسی پڑوسی کے یہاں کسی برتن میں آپ نے سالن یا بریانی بھیجوا دی تو غیرت مند جو ہوگا وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر بھیجے گا تو مجھے بتائیے جب ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کے یہاں بھرا برتن بھیجا جائے تو وہ خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے تو جب کوئی اللہ کے نام پر دے تو اللہ اسے خالی لوٹانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا اسی لئے اللہ والے خوب دیتے تھے وہ لٹاتے تھے ان کو لوٹانے میں زمین پر تھے آرام کر رہے تو اسی لئے پہلی چیز خوشی کی دینے میں ہے آپ زندگی میں دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں آپ کیپیبل ہیں اللہ نے آپ کو بہت نواز آئے اور آپ جب جائیں کسی بھی ہوتل میں جا کر یا کسی بھی ہوتل میں آرڈر کر کے کھانا منگوا سکتے ہیں آپ نے پہلے آرڈر کیا کھانے کا کھانا آگیا ٹیبل پر آپ کھانا سجائے ہوئے اچانک کوئی ایسا غریب انٹر ہوا جو بھوکا تھا اور اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں آپ اس وقت وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دے اس کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کی پریشانیات دور کرے یہ اگر آپ وہ کھانا کھا لیتے نہ تب بھی آپ کو نصیب نہ ہوتی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں خوشی کسی کو دینے سے خوشی ملا کر کسی کو خوشی دو تو تمہیں خوشی ملے گی کسی کو غم دے کر خوشی کی تم امید نہیں رکھ سکتے آج ہماری پوزیشن کیا ہے ہم لوگوں کو غم دے کر اسے خوشی کی امید رکھتے ہیں تو کبھی نہیں آپ یاد رکھیں زندگی میں کیا ہوا اچھا کام کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے پلٹ کر کے آتا آئے آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا انشاءاللہ اللہ لظیم آپ کے لئے اچھا ہوگا ارض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ دینے میں اللہ عزو جل نے خوشی رکھی ہے آپ دینے والے بنے اللہ عزو جل خوشی کی نعمتوں سے آپ کو مال مال فرمائے گا